ادھر بینہ پاکستان کا نام لیے پردھان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ دکشن ایشیا میں ایک دیش ہے جو بھارت میں آتنکوات پھیلا رہا ہے دنیا کے بڑے اور طاقتور دیشوں کے سامنے بھارت نے ٹیرریزم پر آج اپنا ایجنڈا جی ٹونٹی سمٹ میں صاف کر دیا پاکستان کے لیے یہ موقع اور بھی برا رہا کیونکہ اس کے صدہ بہار دوست چین کے سامنے ہی پی ایم موڈی نے اس پر نشانہ سادھا لیکن چین پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پایا چین کے سامنے پاکستان پر وار جی ٹونٹی سمٹ میں آتنکوات پر پی ایم موڈی کا ڈائریکٹ اٹیک آتنکوات پر انڈیا کا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ اس پر دوہرہ رویہ نہیں رکھا جائے گا پاکستان کا نام لیے بینا پی ایم نے بتایا کہ ٹیررینزم پر بھارت کی پورنسی زیرو ٹرولرنس یعنی بلکل برداشت نہ کرنے کی ہے اور بھارت کی نظر میں آتنکواتی صرف آتنکواتی ہے پی ایم موڈی کس کی بات کہہ رہے ہیں یہ سمجھنے میں کسی دیش کو کوئی کنفیوزن نہ رہ جائے اس لیے آگے کہا کہ دکشن ایشیا میں ایک ماتر دیش ہمارے علاقوں میں آتنکواتیوں کے ایجنٹ کو پھیلا رہا ہے ہمیں امید ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آتنکوات سے نپٹنے کے لیے ایک ساتھ کھڑی ہوگی اور ایک آواز میں بات کرے گی آتنکوات کا سمرتھان اور سپانسر کرنے والوں کی پہچان ہونی چاہیے انہیں کوئی انام نہیں ملنا چاہیے کچھ دیش ایسے ہیں جو آتنکوات کو اسٹیٹ پولیسی کی طرح استعمال کرتے ہیں بھارت آتنکوات پر زیرو ٹولرنس کی پولیسی اپناتا ہے ہمارے لیے آتنکواتی صرف آتنکواتی ہی ہے جی ٹونٹی دنیا کے بیس بڑے دیشوں کا سنگٹھن ہے ساتھ ہی اس میں کئی اور مہمان دیش بھی شامل ہوتے ہیں اس انٹرنیشنل منچ پر پاکستان پر بھارت نے بڑا حملہ کیا یہ بات اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ پاکستان کے صدا بہار دوست یعنی چین کے سامنے آتنکوات کا مددہ اکھایا گیا پوری دنیا کو پتا ہے کہ کشمیر سہید پورے بھارت میں آتنکو کی سپلائی پاکستان میں بنے اڈڈوں سے ہوتی ہے اس سے پہلے جی ٹونٹی سمیٹ میں پردھان منتری مودی نے شیز ڈنپنگ سے ملاقات میں بھی کئی اہم مددے اٹھائے پردھان منتری مودی نے پیوکے میں چین پاکستان اکانومک کوریڈور اور نیوکلیر سپلائی گروپ میں بھارت کی صدسیتہ کا مددہ اٹھایا بھارت نے پاکستان کو چھتابنی دی تو امریکہ نے چین کو وارننگ کی کڑوی دعوی دی جی ٹونٹی سمیٹ کے لیے پہنچے اوباما کا ریڈ کارپٹ ویلکم نہ کر کے چین نے اپمان کیا تو امریکہ واپس لوٹنے سے پہلے اوباما نے بھی اس کا جواب دی دیا اوباما نے ایک انٹرویو میں کہا اگر چین نے ساؤ چائنیا سی میں اتکرمند کیا تو اس کے گمبھیر نتیجے بھگتنے ہوں گے انٹرنیشنل کانون کا پالن سب کو کرنا ہوگا میں نے شی زنپنگ سے بات چیت میں کہا کہ امریکہ خود پر کنٹرول کر کے ہی ایک مہا شکتی بنا ہے اوباما کے اپمان کے مددے پر امریکی ادھکاریوں کی چین کے افسروں سے بحث ہوئی USA کے مطابق چین نے جان بوچ کر ایسا کیا ہے تو آج سپر پاور نے ساؤ چائنیا سی کے مددے پر چین کو دنیا کے سامنے آئینہ دکھا دیا اوباما نے کہا جب ہم ساؤ چائنیا سی یا دوسرے ماملوں میں انٹرنیشنل کانون کا ان لنگھن دیکھ رہے ہیں تو ماملہ گمبھیر ہو جاتا ہے میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے نتیجے بھگتنے ہوں گے امریکہ اسی حالت میں چین کا پارٹنا رہے گا جب وہ انتراشتری کانونوں کے دائرے میں کام کریں بیرو ریپورٹ زی میڈیا پی ایم نریندر موڈی نے جی ٹونٹی سمیٹ میں کالے دن کے خلاف بھی کڑا سندیش دیا انہوں نے سبھی دیشوں سے اپیل کیا کہ وہ کالے دن اور بھشتہ چار کے خلاف کڑا روک اپنائے اور اپنے دیش کو آرثک اپرادیوں کی پناہگار نہ بننے دیں پی ایم نے میمبر دیشوں سے کہا کہ انہیں آتے دکھ بینکنگ سیکریسی ختم کرنے کی اور قدم بڑھانا چاہیے پی ایم نے یہ بھی کہا کہ اثردار ویتیہ سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ آرثک اپرادیوں کے لیے سیف ہیون کو ختم کیا جائے پی ایم موڈی نے وکاس اور صحیحوں کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے لگاتار باتچیت پر بھی زور دیا جی ٹوینٹی دیشوں کی بیٹک کے دوسرے اور انتیم دن پردھان منتری نریندر موڈی نے بریٹین کی پردھان منتری تھرساس سے بھی ملاقات کی بیٹک میں دونوں دیشوں کے بیچ کئی مدنوں پر چرچہ ہوئی دونوں دیش آپسی سامرک بھاگیداری بڑھانے کو لے کر بھی راضی ہوئے بیٹک کے دوران پی ایم موڈی نے بریٹین کے پی ایم کو بھارت آنے کا نیوتا بھی دیا اس سے پہلے جی ٹوینٹی کی اہم بیٹک کے دوران رویوار کو پی ایم موڈی نے چین کے راشتر پر تیشری جنپنگ سے ملاقات کی تھی اس دوران این ایس جی پر چین کے سہیوگ کو لے کر بھی بات چیت ہوئی پردان منطری نے جنپنگ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور چین کی بھاگیداری کیول اس خشیطر کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے